اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی آج آپ کے لئے بہت ہی پیاری کیپ لے کے آئی ہوں بہت آسان میتھر سے بتاؤں گی تو ویڈیو کو اند تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ آسکے بہت آسان میتھر ہے عید کے لئے آپ بنا سکتے ہیں مارکٹ سے آپ کو بہت مہنگی ملے گی اس کی آپ میرمنٹ چیک کر لیجئے گا یہ جو میں کیپ بنا رہی ہوں یہ تین منت کی بچی کی بنا رہی ہوں تو تقریباً یہ تین منت کی بچی کو بالکل فٹ آئے گی تو آپ اسی طرح بنائیے گا یہ دیکھیں آپ اس طرح فولد کیجئے گا بہت پیاری ہے بہت پہنی ہوئی پیاری دیسن لگتی ہے تو اس طرح آپ نے نیچے سے اس کو فولد کر لینا ہے دبل فولد میں نے کیا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کو پھر سے ایسے فولد کرنا ہے نیچے سے کوئی امتر پائی وغیرہ کچھ نہیں کریں گے بس اسی طرح آپ نے فولد کرنا ہے آپ یہ دیکھیں اس کی اس طرح آپ میرمنٹ کر لیجئے گا ہم نے اس کو گلائی میں کٹ کرنا ہے بس آپ یہ چیک کیجئے گا کہ ہم نے اس کو گلائی میں کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں جی اس طرح یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح اس کے بعد یہ آپ نیڈل لیں گے یہ دیکھیں جی نیڈل کی مدد سے آپ نے اس کو سلائی کرنا ہے مشین کا استعمال نہیں ہوگا یہاں پر تو آپ نے فورد آگا جو ہے وہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی یہ پندرہ انچ اس کی جو لمبائی ہے کھول کی اس طرح نیچے سے اس کی پندرہ انچ لمبائی بنی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی بچی تھوڑی بڑی ہے تو آپ پندرہ سے سولہ سترہ اس طرح بڑھا سکتے ہیں جتنی آپ نے بڑی کرنی ہوگی کوئی آپ کو اگر آکے کہتا ہے کہ آپ اس طرح کی کیپ بنا کے دیں ہمیں اسی طرح پھر آپ اس کو بڑا بھی بنا سکتے ہیں انچی کے ساپ سے جس طرح جتنا آپ چاہیں اس کو بڑا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسی طرح یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے ہم ٹانکے اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اور اسی طرح ہم اس کے ٹانکے اٹھاتے جائیں گے مکمبل اس کو اسی طرح سٹچ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح اور آپ نے بلکل تھوڑا سا کپڑا چھوڑنا یہ نہیں کہ آپ نے آدھا انچ کا کپڑا چھوڑ دیا یا ایک پیر کا کپڑا چھوڑ دیا جس طرح ہم سلائی میں لگاتے ہیں اس طرح نہیں بلکل اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے اس کے کوئی داگے وغیرہ نہیں نکلیں گے تو آپ نے اسی طرح یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ بلکل کنارے کے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے اٹھاتے جانا ہے اسی لئے کہتے ہیں ویڈیو کو سکیپ نہ کیا کریں تاکہ یہ ہو جاتا ہے پھر جب سکیپ کر دیتے تو آپ کو پتا نہیں چلتا کہ ہم نے آگے کیا دکھایا ہے یہ دیکھیں جیسے آپ اگر شروع میں اس کو سکیپ کر کے آگے چلے جاتے تو آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں نے کتنا کو کپڑا چھوڑ کے اس کو سلائی کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ پہ ہم اس کو فولڈ کریں گے جتنا ہم نے فولڈ کیا تھا بلکل اس سائٹ سے اتنا ادھر سے کر کے تو پھر اس طرح یہ دیکھیں آپ ایسے ہم نے اس کو کٹھا کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ایسے کٹھا کر کے پھر اس کو ادھر سے ہم پکڑیں گے اور اس کو گیرہ لگائیں گے اور ایک سیڈ والی جو گیرہ ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو کلوز سے کر کے دکھا دیتی ہوں تھوڑا آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی آپ کو یہ دیکھیں ابھی صحیح نظر آ رہا ہے اب ادھر سے آپ اس طرح اس کو پکڑیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو ٹنگیں لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح پکڑیں گے آپ نے اس طرح چونٹے جو ہے ایک بار اس کو ہلکے ہاتھ سے کھینچ لینا اس کی بلکل سیدھی سی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کو کلوز کر دینا ہے یہ دیکھیں ادھر سے آپ اس کو ٹنگ کا لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت پیاری یقین کرے کیپ ہے آپ ایک بار بنا کے دیکھئے گا اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو بھی کلر کا کپڑا لیں گے نہ جو بھی آپ ڈریس بچی کا بنائیں گے اسی کے ساتھ کی آپ اس طرح کی کیپ بنائیں گے یقین کریں کہ بہت پیاری لگے گی آپ ایک بار بنا کے دیکھئے گا آپ کو سب پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیسے بنائی ہے میں نے جب یہ کیپ بنائی مجھے اسی وقت تقریبا جس جس نے دیکھا یہ کیپ پہنی ہوئی اسی وقت انہوں نے مجھے آکے کسی نے دو کا کسی نے تین کا آرڈر دیا کہ آپ اس طرح کی کیپ میں بنا کے دیں اب یہ دیکھیں یہ ہم وہ بنائیں گے وہ بنانے کے لئے میں نے پندرہ انچس کی لیندھ اور پانچ اس کی چڑھائی جو ہے وہ لی ہے اب اس کو تین دفعہ اس طرح میں نے فولڈ کریا یہ دیکھیں یہ پانچ انچ ہو گیا ٹھیک ہے اب درمیان میں اس طرح آپ نے اس کو نشان لگا دینا نشان لگانے کے بعد ہم ادھر سے اس طرح اس کی چونٹے ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اب سوید آگے کی مدد سے اسی طرح ہم اس کو یہ دیکھیں یہ ادھر سے ہم اٹھائیں گے اور اس طرح ہم اس کو سٹچ کریں گے بہت میں نے آسان میتھل بتایا تاکہ جو نیو سیکھنے والی ہیں جن کو سلائیڈ نہیں بھی آتی وہ بھی ایزی لی اپنے گھر میں بنا سکتی ہیں تو عید کے لیے تو ضرور بنائیے گا جو بلکل چھوٹی بچی ہیں جو نیو بیبی ہیں ان کے لیے بھی اور جو بڑی ہیں ان کے لیے بھی بہت پیاری یقین کرے لگتی ہے مارکٹ میں آپ کو بہت مہنگی ملے گی اب اس طرح کہ یہ دیکھیں سٹیپ ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اور جو ہماری یہ سٹیپ جتنی بڑی ہوگی اس کو ہم دوبارہ کٹ کر دیں گے اس طرح اس کے اوپر لپیڑتے ہوئے ہم ادھر سے باقی جو سٹیپ ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے اور ادھر سے ہم اس کو ٹانکے لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کے بعد ہم اوپر سے یہ کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ادھر سے ہم اس کو ٹانکے لگا آکے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور پھر ہمیں کیپ کے اوپر لگائیں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور جو چینل پر نیو ہے چینل کو بھی ضرور سسکرائب کیا کریں اور ساتھ بیل کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو کے لیے آپ کو نوٹفکیشن فوراں سب سے پہلے آپ کے پاس ویڈیو ہماری آئے تو عید کے لیے بہت پیاری پیاری ویڈیوز آئیں گے تو اس کے لیے ضرور چینل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے سے اس طرح آپ نے اس کو اچھے سے پکا کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو سلو کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے یہ دیکھیں جی اس طرح بلکل آپ نے اس طرح ساتھ ساتھ اس کو اچھے سے پکا کرنا ہے اگر آپ کے پاس وہ گن والی گلو ہے تو آپ اس کے ساتھ لگا لیجئے گا وہ بالکل نہیں دوبارہ اترے گی تو یو ایچ یو کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو واش کرنے کے بعد اتر جائے لیکن یہ ہے کہ آپ بعد میں اس طرح ٹانکہ بھی لگا سکتے ہیں یہ پہننے کے بعد بہت دیسنٹ بچا لگتا ہے یقین کریں کہ بہت پیاری لگتی ہے یہ دیکھئے جیس طرح اچھے سے آپ نے اس کو پکا کر دینا ہے اس کے اوپر ہم موٹی لگائیں گے وائٹ کلر کے پر لگائیں گے دونوں کونوں کے اوپر جو ویڈیو میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پچر کے اوپر یہ دیکھے جیس طرح ویڈیو اچھی لگی تو مجھے لائک کر کے ضرور آپ بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کتنی کو اچھی لگی اور شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت پیاری بنی ہے یہ آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ باہر سے آپ کو کتنی مینگی ملے گی ان لائن تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دونوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ